بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ ہمارے کمپلیٹ کورس کو جوائن کر سکتے ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس فیڈرل پبلک سرویس کمیشن اور پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ون پیپر کی پریپیریشن کے لیے اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ انگلیش گرامر کا ہے اور اس انگلیش گرامر کے لیکچر میں ہم نے فوکس کرنا ہے جو ہم گرامر کی یوز میں کامن مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم کنفیوجن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے اور سنٹینس کی نیچر کے حساب سے آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے تو ان چند الفاظ کا استعمال جو ہے ان میں سے جو پہلے دو ہیں ورڈز وہ ہیں سم اور اینی ہم اکثر کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں کہ سم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور اینی تو اس میں سمپل جو آپ یاد رکھیں گے جب ہمارے پاس افرمیٹیو سنٹینس ہو افرمیٹیو سنٹینس افرمیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ پازٹیو سنٹینس اس کو آپ پازٹیو سنٹینس بھی کہتے ہیں یعنی کہ جس میں نہ تو سوال پوچھا گیا ہو نہ کسی چیز کی منفی کی گئی ہو اس کو کہتے ہیں افرمیٹیو یا پھر آپ پازٹیو سنٹینس بھی کہتے ہیں افرمیٹیو اور پازٹیو ایک ہی بات ہے تو وہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں سم کا جیسا کہ میں نے کچھ سیب خریدے تو اس کے ساتھ ہم جب اس کو انگلیش میں لکھیں گے I have bought I have bought some apples تو یہ ہمارے پاس پازٹیو سنٹینس تھا اس میں کوئی نیگٹیو یا اس طرح کی نہیں ہے بات تو ہم نے استعمال کیا سم کا تو اسی طریقے سے میں نے کوئی سیب نکھری دے let's suppose ہم اس کو نیگٹیو میں کرتے ہیں I have not bought any تو یہاں پہ آپ پہلے ہمارے پاس افرمیٹیو سنٹینس تھا تو ہم نے سم کا استعمال کیا اب ہم کہتے ہیں کہ I have not I have not bought any apple تو اسی طریقے سے اگر ہم اس کو question mark میں لے کے جاتے ہیں کیا آپ نے کوئی save خریدے ہیں have you bought تو اب آپ سوچیں کہ اس میں sum لگے گا یا any کا استعمال ہوگا تو definitely یہ question mark کے پہ end ہو رہا ہے یعنی کہ integrative sentence ہے have you bought any apple چونکہ یہ integrative sentence ہے تو اس لئے ہم نے any کا استعمال کرنا ہے تو sum کہاں پہ استعمال کرتے ہیں sum is used in questions which are really offers request or which expect the answer yes یعنی کہ جب آپ کے پاس یہاں پہ یہ exception ہے normally ہم affirmative sentences میں sum کا استعمال کرتے ہیں اگر question پوچھا گیا ہو یعنی کہ integrative یا negative sentence تو اس میں any کا استعمال کرتے ہیں لیکن sum کی condition بھی ہے جب آپ کو کسی مطلب ہاں یا نہ میں جواب چاہیے ہو تو آپ کیا کہتے ہیں will you have some cold drink تو اس میں کیا آپ کے پاس کوئی صد مشروب یا آپ مشروب لیں گے will you have some cold drink جب آپ کسی سے پوچھ چاہتے ہیں کہ آپ تھنڈا پانی پانی پینگے وہ yes اور no میں جواب دے گا تو اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے exception دیکھ لیں تو میں اس کو red میں رکھنا ہے اس میں yes اور no کی expect کر رہے تو حالان کہ یہ integrative sentence ہے تو پھر بھی ہم اس کے some क استعمال کریں گے will you have some cold drink same اس طریقے سے کیا آپ مجھے کچھ ادھار دیں گے would you lend me some money would you lend me some money to enter question bar تو یہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ some اور any कی استعمال دوبارہ میں اس کو revise کر دوں تو some normally ہم affirmative sentences میں use کرتے ہیں اور any integrative اور negative sentences میں لیکن 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 جب آپ integrative sentence استعمال کرتے ہیں یعنی کہ سوال یا فکرہ بولتے ہیں لیکن آپ اگلے بندے سے expect کرتے ہیں وہ ہاں یا نا میں جواب دے گا تو پھر آپ integrative sentence میں بھی سم کا استعمال کرتے ہیں جہاں پہ آپ سرف expect کرتے ہیں کہ ہاں یا نا میں جواب ملے گا اس کے بعد جو دوسرا ہے ہمارے پاس دو words جہاں پہ ہمیں confusion ہوتی ہے وہ ہے each اور every کا استعمال تو آپ نے پہلا یاد رکھنا ہے each جب ہمارے پاس limited number ہو وہاں پہ ہم each کا استعمال کرتے ہیں اور جب ہمارے پاس number half کوئی بھی جس سبجیکٹ ہوتے ہیں یعنی کہ جس کو آپ مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو یعنی کہ indefinite ہو تو آپ اس میں every کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ احمد اور علی میں ہر لڑکا وقت کا بہت پانباد ہے تو اب اس میں کتنے ہیں ہمارے پاس سبجیکٹ دو ہیں احمد اور علی یعنی کہ جو کام کرنے والے احمد اور علی میں ہر لڑکا وقت کا بہت پابند ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے translate جب کریں of احمد and ali each boy each boy is very punctual is very تو each ہم نے یہاں پہ استعمال کیا کیونکہ ہمارے پاس دو تھے اس کے لغہ اس کلاس میں ہر طالب علم امتحان کے لئے تیار ہے تو ایک کلاس میں آپ کو پتا ہے کہ limited students ہوتے ہیں یعنی کہ آپ گنتی کہ سکتے ہیں maximum ہوں گے 100 ہوں گے 100 سی ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے چونکہ ہمارے پاس definite number ہے تو یہاں پہ دو اور تین چار کی تعداد نہیں بلکہ definite اور indefinite دو آپ مقصود رکھیں definite مقصود تعداد جن کو آپ گن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو اس میں each کا استعمال ہوگا each student of this class is prepared for examination ہالانا کہ دو سے زیادہ ہیں تو پھر بھی ہم یہاں پہ each کی جو ہے وہ use کر ہیں each student of this class is prepared for the examination ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ کا full stop آ جائے گا این پہ اس طریقے سے ہر نشیس ٹوٹی ہوئی تھی یعنی کہ ہر college میں بات کر لیں university میں تو seat وں کی بات کریں تو ہمیں نہیں پتا ہے وہ کتنی seat ہیں تھی تو جب آپ کے پاس number definite نہیں ہے indefinite ہو گئے ہیں تو اب پھر کیا استعمال کریں کہ آپ جو ہے every استعمال کریں گے یعنی کہ every seat was broken every seat was broken اس کے لبا ہر مسلمان کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے every muslim should follow the teaching of islam the teachings of islam تو یہ ہمیں پتہ ہے every muslim should follow the teachings اب ہمیں teachings number کی پتہ نہیں ہے کہ کتنے number ہیں یہ آپ اس کی counting نہیں کر سکتے تو indefinite کا یہ پہ meaning ہے اس وجہ سے ہم نے every کا استعمال کیا اب اس کے بعد ہمارا next دو جو word confuse اکثر کرتے ہیں وہ ہیں many اور much کا استعمال many and much کا use کس طرح ہم کرتے ہیں تو many یہ ہمارے پاس number کی تعداد کی بات ہوتی ہے تو ہم many کا استعمال کرتے ہیں اور جب ہم کسی quantity کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں much کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ many refers to numbers یہ آپ نے number n u m b r s تو much جو ہے یہ quantity جس کو number میں نہیں بلکہ ناب tol میں یعنی کہ tol میں آپ استعمال کرتے ہیں kg's میں یا بہت اس طرح کی آپ کے پاس quantity ڈیو تو ان دونوں کو فیس کی ہم ایک کہتے ہیں آج بہت لڑکے غیر حاضر تھے تو لڑکے ان کی جو ایک کلاس میں ہوں گے یا کالج میں ہوں گے ان کی تداد ہے تو مخصوص تداد ہے تو ہم اس کی جگہ پہ استعمال کون سا کریں گے جب ہم نے کہا ہمارے پاس نمبر کی بات ہوتی تو ہم many استعمال کرتے ہیں تو many boys are absent today many boys are absent today اس کے علاوہ اس منصوبے پر بہت زیادہ رقم خرچ کی گئی تو یہاں پہ رقم ہمارے پاس amount میں ہے much money much money was spent on this project on this project تو یہ تھے confusion والے کچھ الفاظ جن کا کچھ کام نے استعمال سکھ کا انشاءالل اگلی لیکچز میں مزید جو ہے جیسا کہ few ہے the few ہے little اس کے لوا far further کا استعمال near next کا استعمال latest or last کا استعمال elder older اس طرح کے الفاظ کا استعمال بھی ہم سکھیں گے تو یہ آج کے لیسن میں اتنا ہی آپ اس پہ پریکٹس بھی کریں اور ایک بار پھر اگر آپ ہمارا جو ہے complete course join کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں وارس اپ نمبر یہاں پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں خدا حافظ سکتے ہیں سکتے ہیں